السلام علیکم ویلکم بیک ٹو آل ان ون آج کی جی مارکٹ رویو کی ویڈیو میں آپ کو رویو کروائیں گے جی ایسی مارکٹ کا جہاں سے آپ کو تول والا کپڑا جو ہے بیٹ شیٹس کا اس سے ریلیٹڈ آپ کو مل سکے گا ٹھیک ہے کیڈز کی باقی بھی جو بیٹ شیٹس ویڈا ہوتی ہیں ان کا کھلا کپڑا جو تول کے اندر میٹروں کے اندر لوس تھانوں کے اندر ہول سیل ریٹ میں فیصل آباد کے جو مارکٹ اس کا وزر کرواؤں گا اس کے علاوہ جی آپ کو جو ہے بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے اس وزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں کتنا روپے سے شروع سکتا ہے کتنا روپے کی کاؤسٹ آتی ہے اس پہ ٹھیک ہے ایک بیٹ شیٹ کو تیار کرنے پہ اور یہ کتنے میں سیل آؤٹ ہوتی ہے مارکٹ میں کتنا مروفٹ آپ اس سے ان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ سارا جی آپ کو ایک شاپ کو ریویو کرواؤں گا پہلے بھی آپ کو جمشید بھائی کی شاپ کو ریویو کروایا جمشید بھائی آپ دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہیں ان سے سارے ڈیٹیل سے جی گھتگو بھی کریں گے آپ کو اس بزنس کے بارے میں بھی بتائیں گے اور جو جو نئے ڈیزائنز ان کے پاس آئے ہیں جو جو ریٹس ہیں وہ بھی سارے آپ کو جی ان کے انشاءاللہ جی دکھائیں گے اور بتائیں گے مارکٹ کا تھوڑا سا بتا دوں جی آپ کو توڑی والی گلی کل کی ویڈیو بھی آپ کو میں نے اسی توڑی والی گلی پہ تھی فلیس ویرا دکھائیں یہ فلیس آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے لگے میں سارے کے سارے یہ جو توڑی والی جتنی گلی ہے یہاں پہ یہی چیز آپ کو ملنی ہے یہ دکان اس کے ساتھ ساری بڑی مارکٹ ہی نہیں بیٹ چیٹ کی ٹاولز کی اور فلیس کی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ جو ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں ایلاسٹک وغیرہ یہ اور نلکیاں وغیرہ یہ چیزیں بھی آپ کو یہاں سے اسی گلی سے ہی ملیں گی اسٹروم نکوم جی جمشید بھائی کیا لچھا لاتویے سے ٹھیک ہے جی آجا جمشید بھائی پہلے تو تھوڑا سا اس کپڑے کے کام کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو بیٹ چیٹ جو ہے یہ کتنے میں مارکٹ میں سیل اوٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کس نظر کو سٹارٹ کرنا چاہے بہت سے لوگ جو نیا کام مگر شروع کرنا چاہے اس میں کتنا کو پروفٹ ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں جی یہ ہمارے سے جو لوگ لے کے جاتے ہیں نا پورے تھانے جی تو وہ آگے شیٹ کے ہی ساتھ کے بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بیٹروں میں سے لیں گے تو سستی پڑے گی ٹھیک ہے بیٹ سے لیں گے تو زیادہ سستی پڑے گی ٹھیک ہے کوئی بیٹ چیٹ ہے ہمارے پاس پانچ سو کی ہے چھہ سو کی ہے چھے سوکی ہے سمیان سوکی ہے خلا کپڑا لیں گے اس میں تین میٹر بنے گی ٹھیک ہے آپ کو پڑے گی چھ سو روے کی ٹھیک ہے چھ سار چھنے جیسے ایک ڈیزائن ہے جی تو پر میٹر کتنا کیا ریٹ ہے اس کا پر میٹر آپ ہم سے ہولسل ہی لیں گے تو آپ کو دیں گے ایک سو ستتر میٹر ٹھیک ہے ایک ستتر میں یہ بتائیں کہ اس میں تھان میں کتنی کٹنگ ہوگی اس کی ٹھیک ہے تو اس میں یہ نا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ نیا سٹارٹ کا فورس ہے وہ سو میٹر ایک ہی ڈیزائن میں نہیں لے سکتا تو مینیمم وہ کتنے میٹر مطلب تیس میٹر دیں گے آپ بیس میٹر دیں گے تو کتنے دیں گے اس میں چھیک ہو گیا ایک سو ستر کی حساب سے ہوگا کتنا کپڑا لگے گا جی تین میٹر تو یہ کتنے کا بنے گا جی بلکل ٹھیک ہے چلیں آپ ایک سو ستر سے حساب لگا رہے ہیں ایک ستر کی جو قوالیٹی کو اس کا مہا میں بتا دیں ایک ستر میں تین میٹر کپڑا کتنے کا بنا جی تو اس کے علاوہ اس کی سٹیچنگ وہ کتنی ہے اس کی ٹھیک ہے ایک سو ستر بے کے ساتھ سے دو ستر بے کے ساتھ سے ٹھیک ہے اچھا جی جمشید بھائی یہ کتنے کی بنیں گے ستر کی حساب سے جی پانچ سو دا ستر بے کی تو اس میں جو سٹیچنگ ہے وہ کتنے ڈلی جی پچھا ٹھیک ہے تو ٹوٹل کریں کتنے بن گئی ہے پانچ ساٹھ روپے پانچ ساٹھ اگر اسے پیکنگ میں لگا لیں تو پیکنگ کے اتنا خرچہ آجے گا اس میں ٹھیک ہے ویسے وقت تصویر اگر آپ سمپل پیکنگ کریں گے شیشے کی تو وہ دس روپے کی ہو جائے گی اگر آپ پکچر نکلوا بھی لیں تو ہاتھ بے ساتھ روپے خرچہ آتا ہے ٹوٹل آپ جی یہ چھ سو روپے میں بھی اگر آپ لگا لیں تو یہ آپ کی بیٹھ چیز جو ہے تیار ہوگی آپ کو گھر میں اور کپڑا انتہائی سٹینڈر کا قوالیٹی کا اچھا اب یہ بتائیں یہ سیل آؤٹ کتنے میں ہو رہی ہے ہول سیل میں ہو رہی ہے تو ریٹیل کے فیصل آباد کے جو مارکیر سے واقعی میں آپ کو کرواتا ہوتا ہوں تو بارہ سو یارہ سو تیرہ سو میں یہاں پہ سیل آؤٹ ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں کتنا مارجن تقریباً فیفٹی پرسنٹ اس میں مارجن ہے ہول سیل میں بھی ٹونٹی سے ٹھرٹی پرسنٹ کا آپ کو اس میں مارجن مل سکتا ہے اور اچھا جمشہ بھی ایک سو ستر ڈھائی گز بھی ہوتا ہے پون تین گز بھی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو چلیں آپ کا ایک آئیڈیا سا ہو گیا ہوگا تو اس میں یہی ہے کہ آپ نے جیسے کپڑے کی کوالٹی بڑھاتے جانا ہے دو سلو پر میٹر لیں گے تو چھے سو کپڑا پڑے گا پچاس سو پر سٹیچنگ کے سیم وہی ہیں ٹھیک ہے سٹیچنگ میں جمشہ بھائی ایک ویڈشید ساتھ دو تکیہ سٹیچ کا گتے ہیں ہم بیچ رہے ہیں ساڑھے ساتھ ہو گیا یہ آپ دیکھیں یہ مین مارکیٹ ہے فیصلہ واد کی اگر یہی آپ لوگ کام سٹارٹ بھی کرنا آن لائن ماشیلہ سے ٹھیک تھا کس کا کام ہے جی اور کپڑے کی کالیٹی بہتین ہوتی ہے کلر شیل ہر طرح سے گرنٹی ہو یہ سارے ایک سپورٹ کالیٹی کے کپڑے ہیں ٹھیک ہے جی سمور ڈیزائن دکھا دیں کنگ سائز میں اگر آپ یہ خود بنوائیں گے تھوڑی سی انویسمنٹ کے ساتھ آپ یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں دس بارہ ہزار میں آرام سے آپ کو یہ کام سٹارٹ ہو سکتا ہے جی اس میں یہ دیکھیں جی آپ اس کے بنائیں آن لائن لگائیں یوٹیوب پہ لگائیں ہول سیل ریٹس میں دیں تو آئی تنک کہ یہ آپ کے لئے کافی بینیفیشل ہو سکتا ہے اگر آپ کو انفارمیٹیو لگے ویڈیو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے جی تو آئندہ بھی کوشش کریں کہ آپ کے لئے جو بھی ریو کریں کس شاپ کا تو اس بزنس کے بارے میں تھوڑی سے آپ کو گائل لائن دیں کس طرح سے سٹارٹ ہو سکتا ہے کتنے میں سٹارٹ ہو سکتا ہے اب یہ سارے کے سارے انہوں نے سٹیچ کروائے ہیں تھوڑی سے آپ کو یہ سٹیچنگ بھی دکھا دیتا ہوں جی تو یہ آپ اس کے چیک بھی کھا لیں یہ اب اس کے تکی ہیں اس کے سٹیچنگ چیک کریں ان تھا ہی فائن ہے ان سے آپ جو ہے نمبر لے سکتا ہے یہاں پہ یونٹس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو سٹیچ کر کے دیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پچاس پہ ان کو لینے آپ سے آپ کہیں گے بیگ وہ بھی ہر چیز لگ سکتی ہے اب اس ٹینڈر کوالیٹی جو بن سکتی ہے وہی جو بڑے سٹورز بغیرہ پہ بارہ تیرہ چودہ سوروڈے میں سیل آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اچھا یہ ساتھ اس کے تکی ہیں تکیہ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کی سٹیچنگ بھی چیک کر لیں ٹھیک ہے کنگ سائز کا اس کا سائز کیا کتنے بھائی کتنے ہیں بیس بھائی تیس کا سائز ہے کیا سائز ہوتا ہے کیا ڈیمنشنز ہوتی ہیں یہ آپ ڈیفرنٹ برینڈز کی اوپن کر کے پکچر وغیرہ مدرون کی ویب سائٹ سے اس سائز کی بھی سٹیچ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے کنگ میں میڈیم میں کیوں کہ سٹیچ کر کے دینے کی سائز کی ٹھیک ہے چلیں جب ہی آپ کو یہ یہ تو آپ کو بتا دیا یہ ساڑھے ساسوں میں جمشید بھائی ٹھیک ہے جی اچھا جمشید بھائی آپ کو فاکستان آپ چاہیے تو وہ بھی پہنچا دیں گے ٹھیک ہے تو باقی باقی جو ہے یہ آپ کو میں کچھ ڈیزائن دکھا دیتا ہوں جو ان کے پاس پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو باقی جو تھان کے اندر ہے تھان کے بھی دکھاتے ہیں یہ دکھائیں کچھ ڈیزائن کنگ سائز کے اندر ہے ایکسپورٹ کو ٹھیک ہے یہ کیڈز کے لئے ٹھیک ہے یہ کیڈز والا ٹھیک ٹھا کام ہے آن لائن آپ کیڈز کا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا اس کے علاوہ دکھائیں جی کوئی اور ڈیزائن سنگل میں یہ سنگل ویڈشیٹ میں کپڑا چیک کریں گے کپڑا ہی فائن ہے ٹھیک ہے کہنے کی بات نہیں ہے جب آپ آئیں گے ایک دو بار یہاں پہ ضروری نیند سے اور مارکٹ سے بھی آپ وزٹ کریں چیک کریں کپڑے کی قوالیٹی دو تین بار آپ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کپڑے کی کیا قوالیٹی وغیرے چلتی جسنا لون وغیرہ میں اٹھار تھار یہ چیزیں چلتی آپ لوگ بتاتے ہیں اس میں بھی انہی طرح سے ان کی قوالیٹی تریڈ ورک ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک ڈیزائن چیک کر لیں چھ ٹھیک ہے تو یہ ساری 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 ساتھ سو میں آرام سے سیل آٹ کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے سنگل کا کیا ریٹ ہے جی آپ کو پیر ملے گا ٹھیک ہے جی نائن ہنڈڈ روپیس کا پیر ملے گا جز اور بھی سننے جائے کہ زیادہ لیں گے تو اس میں بھی ڈسکاونٹ ہو جائے گا اب یہ ڈیزائن دیکھیں جی بلکل ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ آؤٹ کلاس ان تھا یہ آؤٹ کلاس اچھا وہ ایک جو میں نے ویڈیو بنائی تھی بھی آپ فیبرک جو ہے کس طرح سے والپیپر کے طور پر یوز کاسکتے ہو یہ بھلا اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ بھی آپ دیکھتے ہو اسی کپڑے کو لے کے بہت ریزر پر 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 آپ اسے ایزا والپیپر کے طور پر یوز کاسکتے ہو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک ہوگا تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں جی جمشید بھا بھائی میں یہ تھان دکھا دیں کچھ ٹھیک ہے ان کے ریٹ پوچھتے ہیں دو سو والا بھی دیکھتے ہیں ایک سو ستر والا بھی دیکھتے ہیں ہر طرح کے تھان جو ڈیفرنٹ کوالٹی وائز ہیں ان کا آپ کو دیکھاتے ہیں جی ڈیزائن اچھا جی جمشید بھائی یہ پہلا ڈیزائن یہ کرز کے اندر دکھا رہے ہیں ابھی کرز کے اندر اس کا تین کا زرد ہے ٹھیک ہے جی آپ کو چھے سو روپے کی کینگ سائز میں ملے چھے سو روپے کی کینگ سائز میں ملے جی دو سو روپے آئیس کا ریٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ نشات کی مارکیٹ میں یہ زیادہ بکتی ہے مہنگیں بکتی ہے ٹھیک ہے ہم یہ بھی چھے سو روپے میں آپ کو ڈبل بیٹس انتہائی فائن ہے جی نشات کی ہے آپ اس کی یہ سٹاف دیکھتے ہیں تو انتہائی سوفٹ اکورڈن کا ٹھیک ہے یہ بھی دو سو روپے میٹر پڑے گی ٹھیک ہے اس میں بھی جمشید بھی طرح ہول سیل کا بھی بتا دیں کو کونٹی لیتا اگر سیم ڈیزائن میں اس میں کم ہو جائے گا اس میں دس بیس روپے کا بھی مارجن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو اسی حساب سے کر دیں گے یہ ڈیزائن کو اوپن کریں یہ بھی آپ کو ساری کیڑز کی ورائیٹی دکھا رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں یہ بیٹشیٹ سے سیل اٹھتی ہیں یہ آپ کیڑز کے حساب سے اپنا مطلب سٹارٹ کر سکتے ہیں صرف آپ کے حساب کی ورائیٹی ہو ٹھیک ہے اس کی ٹھیک ٹاک ڈیوان ہے بائی کے کس میں بھی لگتے ہیں پاکستان میں ابھی تک بہت کم ہے تو آپ اسے ازا آن لائن یوٹیوب پہ چینل بنائیں ٹھیک ہے فیس بک پہ بنائیں ڈیفرنٹ گروپ سے وہاں پہ لائچ سیشنز کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی انویسمنٹ سے ٹھیک ٹھاک پروفٹ کے ساتھ یہ انگزم دکھائیں دی نیکس دیزائن دکھائیں مارکی میں نے آپ کو دکھا دیا فیصل آباد آئیں توڑی والی گلی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک بار آکے وزرد ضرور کریں وزر کر کے پھر لے کے جائیں پھر بے شک نیس ٹائم جو ہوتا ہے تو آپ لوگوں شاپ ولن صاحب کا کونٹیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ ان سے آن لائن بھی مگوا سکتے ہیں گھر بیٹک وہ پتہ ہوتا ہے بھی یہ ان کے پاس کیا چیز ہے کس طرح چیز آپ کو بھیجیں گے یہ دیزائن ڈیفرنٹ جمشید بھی میں دکھا دیں جمشید بھی یہ کتنے کی بھی ورائٹی پاس بھی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سو ستہ بھی ڈاک کے اندر نہیں ہواٹننگ ہے ڈاک کی بھی دکھا دیں جن کے اندر یہ ڈیزائن دیکھ لیں ہارٹ کے چید میں بہت بڑھ بڑھ ڈیزائن آپ کو یہی کپڑا آپ جو ایسا وال پر بھی یوز کر سکتے ہو مارکٹ میں بکتی ہے چھاڑھے نو سو کے ہزار بھی ٹھیک ہے ہم یہ بھی آپ کو دوسری بات یہ کہ واشنگ میں بہت ایزی ہے خراب بلکل بھی نہیں ہونا یہ کپڑا کوٹن سے بھی موٹا ہوتا ہے دک زین سے بولتے ہوتے ہیں اب اس کا بھی ڈیزائن چکلیں چھے سور کے اندر مل جائے گی آپ کو انہوں نے بتایا کہ جتنا بھی خرچہ ڈالنے ہول سیل میں سٹارٹ کریں گے چھے سو ساڑھے چھے سو حد ساڑھے چھے سو میں پیکنگ کے ساتھ آپ کو جی مل جائے گی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیے گا کہ اس کی جو ڈیزائنگ پکٹر پر کسی ہم سے لگتی ہے وہ بھی انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کسی نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کسی موڈل چھوڑ کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیک کے اندر یہ ہے یہ بھی ڈکزین موڈل چھوڑ کرواتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے ارز جو ہے اس کا دو سو روے ریٹ ہے چیز کی قوالٹی کیسے آپ اس کا ریٹ سا ڈیپینڈ کرتا ہے تو انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو یہ بھی بتائیں کسی نازی آپ اس کی پکچر لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ بڑے ارز کرنے بھی ساری آپ کو کلیکشن دکھا رہا ہے جب میں چلیں جی ویڈیو کافی لنبی اور یہ تھوڑا سی آپ ہمیں دوسری جو بڑے والی ہیں ٹھیک ہے سٹینڈر جو چل رہی ہیں بیٹ شیٹ ان کے بھی ڈیزائن تھوڑا سے دکھا دیں جی دو تین تو وہ بھی آپ کو شو کروا دیتا ہوں باقی یہ بہت ویرائیٹی ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ سارے کے سارے ڈیزائنز وغیر آئینز میں لگے ہیں کیڑز میں بھی اور بڑوں والوں میں بھی یہ دکھائیں جی ذرا یہ ایزا بیٹ شیٹ یہ دیکھیں ٹھیک ہے سنگل بنائیں ڈبل بنائیں جو کچھ مرضی بنائیں کپڑا انتائش کیوں کہ ایک سپورٹ کالٹی کا کپڑا ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے میرے کہنے بنا صرف آپ رہیں آپ نے ویزر ضرور کرنا ہے پھر لے کے جانا ہے یہ دیکھیں جی نیکس ریزائن دیکھیں ابھی آپ کو یہ بڑے ہو جی ہیں سٹینڈر جو بیٹ شیٹ سے ان کے ساتھ دکھا رہا ہوں جو انہوں نے بھی ریڈی کروائی ہیں آپ نے دیکھی ہیں وہ انہی فیبرک سے ریڈی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ خود دیکھ لیں سنگل چھے سو کی پاری ہے ساڑھے سا سو کی یہ خود یہاں پہ ہول سیل کا کر کے سیل کر رہے ہیں تو آپ لوگ خود بھی ریڈی کروا سکتے ہیں سنگل کتن کی پڑے گی ساڑھے چار سو بے میں پیر پڑے گا ایک پیر جو ہے لیں ساڑھے چار سو روے میں آپ کو ڈبل بیٹ کی سنگل یہ پڑے گی سنگل بیٹ کی پڑے گی ٹھیک ہو گیا جی تو آٹھ سو روے میں آپ کو بیئر بانیل مل جائے گا کلر آپ دیکھ لیں اس میں کافی دیزائن جو ہے بے ترین ہے جی یہ بھی آپ کو سنگل دکھا رہے ہیں ویرائیٹیز ان کی چینج ہوتی رہتی ہیں کیونہ جہ جہ سے سٹاک نہیں آئے تو نئے ڈیزائن کے ساتھ ٹھیک ہے جی ڈیلی بیس پہ سٹاک رہا نہیں آتا رہتا ہے یہ دیزائن دیکھ لیں سارے یہ بھی سنگل بیٹ کے سارے آپ دکھا رہے ہیں ٹھیک ہو گا جی یہ دیزائن دیکھ لیں سارے کسیر کارٹن کے اوپر ہے ایکسپورٹ کوالیٹی کی اچھا جمشیر بھائی اس کا وزن کی ساب سے بھی بہتا ہے جو وزن والی کوالیٹی آپ کے پاس وزن میں کتنے روپے میٹر پڑتا کچھ زیادہ کی تیزائن سپتے ہیں چھوٹک گیاں سرے کارٹن کے روپے کیلوکے کے باہر لگے اچھا جو فلاوتą ساڑے پانچ پڑی آچھا باہر آپ کو دکھا دیتے ہیں جی یہ کتنے روپے کیجی ہے سارے پانچ پڑی اور دوسریے جو ہیں دوسرے جو ہےρیاں چھوٹوس میں چھوٹک گیاں سرے کنی میکر میں آتا ہے چھوٹک گاً اس میں بھی بہتا ہے کتنے متر میں آجتا ہے کم آئے گا ٹھیک ہوگا جو آپ خود بھی اندادہ لگا سکتے ہیں جب آپ لیں گے تو میٹر کے ہر تھانکوں پر لکھا ہوتا ہے کتنے میٹر کے آپ ویٹ کریں گزانہ لکھا ہوتا ہے ویٹ کریں گے آپ کو اندادہ ہو جائے گا میٹروں میں کتنا ریٹ پڑھ رہا ہے اور کیجیز کے حساب سے کیا ریٹ آپ کا نکل رہا ہے جس کا ٹھیک ہے جی تو یہ ساری چیزیں جی ڈیفرنٹ میں نے کوشش کی آپ کو اس کے بزنس کے بارے میں بتا دیا ہے اور جمشید بھائی کی دکان کے بیڈیو کروا دیا ہے اس کے علاوہ یہ ساری جو مارکیٹ آپ ادھر بھی ان ذرا تھوڑی سے آپ کو دکھا دوں یہ ساری اندر جتنی مارکیٹ ہے ساری سی چیز کی ہے ٹھیک ہے جی جمشید بھائی کا آپ کو نمبر لے کے دیتی ہیں جی ان کی شاپ کا اڈریس آپ کو بتاتے ہیں اڈریس میں نے آپ کو منشن کیا بھی ہوا ہے توڑی والی گلی نوید نواز کے سامنے والی گلی میں آپ نے آ جانا ہے تو یہی بھی ان کی دکان ہے تو آپ نے آ کے ویزر کرنا پہلے آن لائن اس لیے نہیں کہوں گا ایک دو بار آپ آئیں ویزر کریں مال لے کے جائیں ایک تو آپ کو مارکیٹ کا پتہ چلے گا سوچنگا بھی پتہ چلے گا نیکس بیشا کو ان سے مغوالیا کریں اچھا یہ ان کا نمبر نوڈ کرنے جی شاپ کا پہلے تو ایم شریف انسان فیبرکس نیچے ڈریس بھی سارے کا سارا ٹھیک ہے تو یہ آپ جی جمشید بھائی کا نمبر بھی نوڈ کر لیں ٹھیک ہے اس پہ آپ نے ان سے کنٹیکٹ کر لیں ویڈس اپ پہ آل ان ون کے طرح آپ نے لینا ہوگا تو وہ بھی لے گا پھر آپ نے وہ سٹینڈو جو ہمارا نمبر ہے اس پہ آپ نے کنٹیکٹ کر لینا ہے اس کے طرح پہ آپ کو جو ہے یہ مال ڈیلیور کروا دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ہوگا جن کا نمبر کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا جی آپ کو ویڈیو کسی لگی ٹھیک ہے تاکہ آپ کے لیے اور اچھی ویڈیوز کوشش کریں گے آپ کو یہ کیسا لگا جی اس بار آپ کو ساتھ میں بزنس آئیڈیا بھی بتایا کہ آپ کے ساتھ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں نیکس جو بھی ویڈیو تو ساتھ میں بزنس آئیڈیا بھی ہوگا اس کا کہ آپ کس طرح سے سٹارٹ کر سکتے ہیں جو فیملز گھروں میں کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ آپ لوگ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں کوئی اس میں ایسا بڑی انویسمنٹ نہیں ہے مارجن اس میں ٹھیک ٹھاک ہے جی ٹھیک ہے دعا ہم یاد رکھے گا جی جل ملاقاتوں کے اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ بھی امان اللہ